جناب امام حسین علیہ السلام اپنا وعدہ نبھانے کے لئے مدینہ سے چلے حج کو عمرے میں تبدیل کیا کربلا آگئے کربلا آنے کے بعد تاریخ و تاریخ ہوتی رہی دس محرم کا دن نمودار ہوا اس کے بعد نہ اکبر رہے نہ قاسم رہے نہ انو محمد رہے نہ باس رہے جب علی کا لال دشت بلا میں یک کو تنہا بچا امام نے ایک صدا بیان کی ایک صدا بلند کی حل من ناصرین ینصرنا حل من معین و یعیننا حل من مغیس و یغیسنا اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا اور کہتے ہیں بابا فوج عشقیہ سے مدد نام آمنا ہم ابھی زندہ خیمے میں قرآن امام نے بیبیوں کی آواز سنی خوراً خیمے میں آئے اور کہنے لگے اے زینب خیمے میں قرآن کس لیے ہے امام فرماتے ہیں میرے بیٹے کو مجھے دے دو تاکہ میں پانی پلا سکوں تاکہ میں پانی پلا سکوں خینے تھے امام چلنے لگے اسغر کو لے کر جناب زینب نے کہا بھائیا یہ کیا کر رہے ہیں کہا یہ درد نجف ہے ابھی یاکوت بنے گا جس جھولے میں جھولا ہے وہی تابوت بنے گا امام دریا کے قریب آئے فوج عشقیہ سے پانی تک عزا کیا پانی کا تقاضہ کرنے کے بعد خدا لانت کرے عمر ساتھ پر کہتا ہے اے حسین پیاس تمہیں لگ رہی ہے بچے کا سہارہ تم لے رہے امام نے کہا اگر تمہیں یہی لگتا ہے کہ میں بچے کا سہارہ لے رہا ہوں تو یہ لو میں جلتی ہوئی زمین پر عصدر کو عصدر کو لکھائے دیتا ہوں عاشور کا وہ دن تھا اتنی تیز تکشتی اتنی تیز دھوٹ تھی عزادارہ میں مظلومِ کربلا تیز تطور کافی ہے کتابوں میں ملتا ہے کہ اگر کوئی بھی دانہ کربلا کی زمین پر ڈال دیا جاتا تھا تو وہ بھن جاتا تھا امام نے اصغر کو جلتی ہوئی زمین پر لٹا دیا پوجے عشقیہ میں بغاوت ہونے لگی عمر ساتھ کہتا ہے اے حرملا امام کے کلام کو قطع کر دے امام کے کلام کو قطع کر دے جب مختار نے اس کو پکڑ لیا اور بھلایا سامنے پیش کیا گیا حرملا سے کہتے ہیں کہ تُو نے کربلا میں کون کون سے ظلم کی ہے ذرا بیان کرے گا حرملا کہتا ہے مختار برداشت نہیں کر پاؤ گے مختار کہتے ہیں تُو بتا کہا مختار تُو برداشت نہیں کر پائے گا حرملا کہتا ہے کہ عرم میں چھے قسم کے تیر ہوتے ہیں میں نے جو سب سے زیادہ لوہے کی کمان والا تیر تھا اس کو منع کیا گیا تھا انسانوں پہ چلانے کے لیے مختار میں نے وہ تیر نکالا عمر سادھ نے آواز دی میں نے وہ تیر نکالا اور جو میں نے تیر چلے کمان میں جوڑا اللہ اصفر میں نے تیر کو چلے کمان میں جوڑا اُدھر سے سر سے امامہ پیٹھتے ہوئے رسول خدا آگئے میرے ہاتھ کپ کپائے مختار میں نے دوسری باتی کو چلے کمان میں جوڑا مختار کہتے ہیں پھر کیا ہوا مختار کہتے ہیں پھر کیا ہوا خرمنا گئتا ہے جب میں نے دوسرا تیر چلے کمان میں جوڑا تامنے سے علی مرتضی آگئے یا زہرہ یا زہرہ پھر بھردگاہ ان آوازوں پھر احمدنا دل فرما آج آخری دین مختار کہتے ہیں اور بتا املا کہتا ہے مختار برداشت نہیں کر پاؤگے مختار کہتے ہیں املا تو بتا ہملا کہتا ہے مانے جب کی زیبار تیر کو چلے کمان میں جوڑا اتنا وزانی تیر تھا ادھر سے آواز دے رہی تھی جواب آیا سے غیر جرا سبی تیر حسین کے لیے دا میں دودھ نہیں بخشوں گی اللہ اتنا یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ ہرملا کہتا ہے میں نے جو تیر کو چھوڑا اسگر کے گردن میں لگا حسین کا بازو چیدا یہاں پہ کہتے ہرملا رک گیا مختار کہتے ہیں تو رکا تو کہا اگر میں آگے بتاؤں گا تو بے ہوش ہو جائے گا مختار نے کہا بتا ہرملا کہتا ہے اتنا وزانی تیر تھا اگر حسین کا بازو نہ ہوتا اگر حسین کا بازو نہ چلتا یا زہرہ یا زہرہ اللہ اکبر آج ہی بھر کے دو لوگا دا رو آپ کو کوئی تمہیں سے مارنے والا نہیں ہے مختار نے اکبر کی لاشت لیا میں نے محتسر کیے مسائل خیمے کے قریب آئے دیکھتا ہوا سے نننی تی قبر کو کھوڑا چاہے کہتا ہے نننی تی قبر کھوڑ کے با شبیر اٹھڑے ہوئے دامن کو جھوڑ کے آتادارہ نے مظلوم ایک کربلا جب سروں کی جمتی شروع ہوئی سروں کی جمتی شروع ہوئی کوئی لائن کہتا ہے کہ اصدر کو امام اپنی زندگی میں دفنا کر گئے ہیں اللہ اکبر امام امرے ساتھ کہتا ہے کوئی بھی بھوڑے سے نیچے نہیں اترے گا جب تک علی اصدر کا سر نہ مل جائے دھرے خیمہ پہ رباب کھڑی ہوئی تھی فلزہ باہر تھی جیسے ہی سواروں نے نیزہ زمین پر مارنا شروع کیا فلزہ کہتی ہے رباب پہ بچے کی خیر ایک ماہ ایک نیزے میں اصغر کلاچا رباب تڑپ گئی فلزہ کہتی ہے اے رباب وہ اصغر کلاچا جو نیزہ بکا چکا پیر بکا چکا رباوی نیزہ بکا چکا رباوی 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 ربا رباوی 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 ایسی